سندو صاحب what is at stake here is کہ جی پنجاب اتا بڑا صوبہ جس طرح کہ حمزہ شباز صاحب نے بھی کہا کہ کابینہ کے بغیر اس وقت چل رہا ہے ابھی نہیں معلوم کہ کس نے اس صوبے کو چلانا ہے تو اگر پھر سے الیکشنز ہوتے ہیں کیا مسلم لیگ نون اس کے لیے تیار ہے چونکہ آپ کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں 186 نمبرز آپ کو چاہیے اس وقت منحر فرقان کا بھی جو الیکشن ہے وہ بھی نہیں ہوا وہ 17 جولائے کو ہونا ہے تو ایک کشم کشم ہے پاکستان مسلم لیگ نون بھی جی بہت شکریہ ملیزی میں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ بیلسٹر علی زفر صاحب سے دارش کرنا جاتا ہوں انہوں نے کافی چیزیں بتا دی جو ان کے حق میں جاتی تھی لیکن جس چیز کا سارے فسانے میں ذکر نے اس کا وہ نہیں بتایا انہوں نے یہ تو یہ ہے کہ اگر کل ججر سبا نے یہ بھی کہا تھا میں پرزنٹ ان دا پورٹ یہ جو پانچ راکین کی بات کریں اگر ان کا نوٹیفیشن ہو بھی جاتا ہے اور وہ بھی لائے تو وہ گھوٹ خاص نہیں کر سکتے یہ پانچ جو ججر نے یہ نانی مسیح اور ان کو پدہ بریسٹر علی زفر صاحب کو یہ بہت ہی کابل احترام ہے ان کے بزرگوگی وجہ سے ہمارے اپنے رانس بہت ہم نے کٹھے کٹمنڈو پہ جرمان گھڑے درودر مدرباز بھی دس اس لیے میں تو بریسٹر صاحب سے بڑے عدب کے ساتھ بات کروں گا ہمیشہ ہی میرا فیبرک بھی یہی ہے تو یہ اس بات کو سامنے نہیں لہ رہے مدرباز ان سے یہ نہیں توقع ہو کسی اور سے ہو جو کوئی مدرب سارے وقیل ہیں پابل احترام ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو صرف شورت بچاتے ہیں یا نویسنس کریئٹ کرتے ہیں بریسٹر علی زفر میں سے نہیں ہیں تو بریسٹر صاحب نے نہیں بتایا یہی دیکھ کے پنجاب کے بارہ کروڑ عوام کو یہ اپنی جوٹی انعاد زد کی وجہ سے اور ایک فتنہ اور فساد جو ہے کو کھلایا جا رہا ہے ملک میں بارہ کروڑ عوام کو سندو صاحب اگر آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کریں چونکہ جو آپ نے بات کے یہ اہم ہے وہ یہی ہے کہ جو پانچ ارکان ہے ریزارف سیڈز کے اوپر ان کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا جی اس کو یہ ہے کال ان کو پتا ہے میرے بھائی ہیں بڑے ہمارے سینئر ہیں انہوں نے پیا جیدے سبانے یہ سولہ اپریل پر واپس پوزیشن جائے گی نیا نیا ایلیکشن بھی ہوتا ہے جو آپ پرزائید اوپر کرے گا جو جس نے پہلے کیا تھا اور انگر یہ سولہ اپریل کو پوزیشن جاتی ہے تو کیا آپ سائیمنٹینس لی دونوں کام ہو سکتی ہیں کہ آپ مطلب ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیں اور ان کے ووٹ بھی کون نہ کریں اس بیس کو بھی چھوڑ دیں دوسری جو سپریم کور نے تیسے ٹیہیکی کیا ہے انہی پانچ جیدے سبان نے تین دن پہلے ایک فیصلہ دیا تھا قومی زمجی میں جو ہو رہا تھا کہ ان کما اور اٹانوی جنرل صاحب ہیں انڈی خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اب سالی زفر صاحب ہاں پر موجود تھے میں بھی موجود تھا انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ووٹ ہم کونٹ کریں گے اور پھر انہوں نے ججمنٹ میں لکھا انہی پانچ جید سبان نے یہ ووٹ کونٹ کیا ہے انہوں نے تو رکا بھی نہیں جا سکتا تو کیا بھی ایک وقت ان کی خواہش اور لا بھی کیا فرقم کر سکتے گا ان کی خواہش کے دابلیٹ کی یا پیٹی آئی کی یا لاو کیا کہتا ہے لاو تو یہ کہہ گا نا کہ اگر وہ ریٹرسپیکٹر ایفیکٹ ایک ججمنٹ کا سپریم کورٹ کرتی ہے صرف اس ججمنٹ کی تو کیا بھاکیوں کا نہیں ہو سکتا نمبر ٹو یہ تو سپریم کورٹیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا اس کا ریٹرسپیکٹر ایفیکٹ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا نمبر ٹو میں اگر پڑھ لیں یہ جو روز اور پوسیجر اگر پہلی گنتی میں کوئی شخص ہوئے اگر یہ دبارہ بھی کروہ لیتے ہیں پہلی گنتی میں اگر پہلی گنتی میں اگر پہلی گنتی میں تو پھر سیکنڈ رونڈ ہوگا سیکنڈ رونڈ میں جس کی اکثریت ہوگی وہ چیپ ملسٹر بنجھے ٹھیک ہے